بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پھر جوڑی جو ہے کیسے میں آئی ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ گیس کریں گے کیا بنانے لگے ہیں دیکھیں ذرا مور سلو فریم پہ ہم نے یہ رکھا تھا سب کچھ جال کے اس میں چکن ہے آلو ہے مٹرہیں کچھ رہے ہیں اس میں چکن کے ساتھ ہے ٹماٹر آلو سچمی آلو بتانے لگ گئی میں نے بھی بتا سا کرے گا پیاس ہیں لسند رکھے اور ٹماٹر ہیں یہ ہم کریں گے گوشت کو اچھی طرح بھون لیں گے اور یہ سائیڈ پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے پیارے لگے اور ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا بیسے بھوچیں یہاں تھا کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور امانداری سے لکھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھر ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ ہمارا گوشت چکن ہمارا کھائیں گے ہم ہمارے گھر ہے تو ہماری بلکیت ہے اس لئے ہم نے کہا ہمارا چکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹیٹر ہونے کے لئے تیار ہے پھر ہم اس کو بھون لیں گے ہم اس کو لگا دیتے ہیں ڈھککن چن یہ لیں جی ماشاءاللہ ہمارا چکن ہے بہت اچھا سا ٹیٹر ہو گیا ہے ہم نے بلکل بھی اس کے جو پیاس ہو گیا ہے انہیں کیا گرائن چونکہ مسالہ ہی بنیے اس کی کونسا گریوی بنیے شوڑبا جو بنا دے ہیں ہم گرائن اور یہ دیکھیں اب ہم یہ لڈو ہم یہ ایک ایک کر کے اس میں ڈاز دیتے ہیں لڈو اور پھر دکھائیں گے لڈو اپنا کمال یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت لگ رہے ہیں آپ نے ہمیں بتایا نہیں ابھی تک ویڈیو ہماری آپ دیکھ رہے ہیں بڑے مزل سے اور ہمیں بتانے رہے لڈو کے چیز کے یہ دیکھیں اب ہم یہ جو بنا رہے ہیں دیش کیونکہ اس کا نام آپ بتائیں گے اس لئے ہم بتانے رہے ہیں اب بتائیں دیتے ہیں یہ ہے چیکن پالک اور بہت سارے لوگوں کو پتا بھی چل گیا ہوگا یہ ساگ پالک ساگ ٹکن بھی پتاتی ایسی بات نہیں ہے یہ بھی صحیح تو پھر وہ دیکھتے ہیں تو یہ ہم کھائیں گے گرم گرم بلوالے پاراٹے کے ساتھ موہ پانی آگیا آپ بھی بتائیں آپ میں سے کون کون بلوالے پاراٹے کے ساتھ چیکن پالک ساتھا ہے اور وائل رائز کے ساتھ بھی کھاتے ہیں ہم لیکن آج کیوں ہیں بلوالے پاراٹے بناتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور مزوے کا چکن پالک بھی اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایسی گرین گرین چکن ریڈ ریڈ مسالہ اور یلو یلو گھوٹ اچھے میری امی کو بہت پسند ہے چکن پالک نہیں پالک امیٹ ہم بنا رہے ہیں پالک امی کی ساتھ ساتھ میری بیٹی بھی کھا لیتی ہے چھے میری امی کی اور بیٹی کسی ہاتھ سے ملتی ہیں سچی جو چیزیں امی کو پسند ہے کھانے میں وہ میری بیٹی کو پسند ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کی والدین کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی سلامت رکھیں پھر ہم ہمہ کماربہ یعنی صغیرہ سبھی دعا کر لیجی اپنے والدین کے لیے اگر حیات ہیں تو بھی اگر نہیں ہے اب دیں گے سٹیم تاکہ مرچ مسالہ جو ہے اچھے سے پالک میں بھی جزب ہو جائے اور ہم بناتے ہیں بالوالے پراتھے یہ جی کٹ لگا کے ڈال دی ہیں چار مرچیں ہری مرچیں بس جی بنائی پہ آکے اب پالک چمکنے لگے گا تو اس کا مطلب بکر بنائی ہو گئی ہے اب پالک میں تو یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو بڑکیوں کے ساتھ چپت جائے گا تب یہ مزیدار سا پالک ہمارا سیار ہے ہمارا دیسی گھی کا مزیدار سا پراتھا دیسی گھی دیکھیں اچھا اس میں نے کچھ پڑھائی گائے کے دودھ کی تھی کل میں نے یہ دیسی گھی بنایا ہے باقی بھی ہیں اس کے دودھ کا تھا لیکن وہ ایفیکٹ زیادہ اس کا آگیا ہے میکس کلیون یہ بن رہا ہے ہمارا پراتھا یہ ہم بنائیں گے پراتھا اوہ یہ ہمارا بن گیا ہے پراتھا کا پیڑا یہ دیکھیں بل چا کریں یہ دیکھیں یہ دوسرا پراتھا بننے لگا ہے چلیں یہ دیکھیں یہ جتنے بل آئیں گے اتنے لیئرز بنیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ چلیں پراتھا تبے پہ آگیا ہے اور سالن گھنائی پہ ما شا اللہ یہ دیکھیں یہ پتہ چل جائے تھوڑا سا ہمارا پراتھا پک گیا ہے تھوڑا سا کچھا ہے اس لئے اب ہم اس جگہ پہ جا کے ہم ڈالیں گے آٹھا تازہ کندہ ہوئے اس لئے کنارے ایسے لگ رہے ہیں اب ہم اس پہ ڈالیں گے گھی تاکہ میہوش کی تو آئل اور گھی کی فیکٹری ہونے چاہے گے یہ بنے گا پراتھا دیسی گھی کا دیسی گھی کون دیسی گھی کون جلاتا ہے بھلا جلاتا ہے لیکن وہ سوہ تیز ہے اس لئے ہم نے گھی کا تھوڑا وہ کر دیا یہ دیکھیں ماشی اللہ پراتھا اور اس کے ساتھ تھے ہم پالک گوشت یہ دیکھیں گولڈ یہ پراتھا تشریف لے آیا ہے بسم اللہ بسم اللہ اس پراتھے کو تھوڑا ٹائم مل گیا تو اس کے کنارے جہاں وہ اچھے ہو گئے ہیں ابھی آٹھا گندہ یہ دیکھیں یہ میں نے آٹھا گندہ یہ چنے کی دال بھٹ ہوئی ہے اور یہ چکن نکالا ہے بونلس چکن جو میں ایسے ہی کٹھا کر دی جاتی ہوں اور پھر اس کے بنے گے آج شامی انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خرکوش ہو جائیں آپ میری خرف بھی ایک رہی ہے زائیڑ سی بات ہے میں کم ڈالیا اویل پراتھا تب تک پرائی نہ ہو نا مزہ نہیں آتا پراتھے کا مجھے اس لئے میں ایسا پراتھا بناتی ہوں پراتھا کہتے ہیں میں بس ہلکا ہی ہوں جو صحت کے لئے صحیح ہو بس آج تو دیسی ہوں ہمیں اس لئے چکا ہوں اگر آئیل وغیرہ ہوتا نا پھر نہیں ڈالیں گے ابھی بھی آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے پراتھا پہ میں شاید زیادہ ڈال دیا اس لئے میں بھلکو لکھنا ڈالیں دیسی کی ہے نا یہ اتنا مزرے سے نہیں ہوتا لیکن پرائی ہونے کے بعد اس کی بھی واضیت گرانا ختم ہو جاتے ہیں جو ہماری امیان کیا کرتے ہیں نے روٹی پکائی ہی اور اس کو اتار کے طوے سے طویل پہ بلکے پکاتیں ہی اور اس کو مکھن کے ساتھ چھوپڑھیں یا دیسی کی چھوپڑھیں وہ اصل تو وہ مزے کا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں اس کو بھی دیکھیں یہ بھی ہمارا پالک راڑی ہو گیا اور یہ چھن چھن بول رہا ہے کہ مجھے اتاراؤں اور مجھے اتھاؤں اور انجوائے کر پالکو اور دیسی کی کے پراتھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیجی ریڈی ہو گیا پالک چکن یہ دال میں نے بھگو ہو دی تھی کوئی گھنٹہ پہلے تقریبا اور ایک کلو سے کم ہے دال بوانا کی کلو ہو گئے ایک بار اس میں سے پکی تھی اور یہ چکن کتنا ہے میں دو کلو چکن ہوگا اور یہ جا رہا ہے پانی اب اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیا کیا جاتی ہیں سواد انسار سواد انسار تین چمچ حلدی ایک چمچ جیرہ جیرہ یہ ہم ڈال رہے ہیں جیرہ مسالوں کی پلیور آنے کے لئے ہم مسالیں ڈال رہے ہیں ایک دو چار چھ سات آٹ نو چمچ سارے ٹی سپون ہیں سارے ٹی سپون سے بھی ٹی سپون ہے یہ نہ ہو کہ بڑے دو چمچ دعا لے ہوں پتا جالے دعا دعا نکل گئے یہ جی جا رہا ہے لیسان ادھرک پورے کا پورا کیونکہ یہ بعد میں پیسے گا تو سب کچھ پیس جائے گا انشاءاللہ بس آپ یہاں پر دے دیتے ہیں سٹیم اس کو کھلنے میں ٹائم لگے گا